اَلَا أُنَبِّئُكُمْ بِأَكْبَرِ الْكَبَائِلِ کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کیا میں تمہیں بڑے بڑے گناہ گناہِ قبیرہ نہ بتاؤں سلاساً نبی علیہ السلام نے ایک بار نہیں دو بار نہیں تین مرتبہ ارشاد فرمایا کیا میں تمہیں بڑے بڑے گناہ نہ بتلاوں قُلْ نَا بَلَا يَا رَسُولَ اللَّهُ صحابہ نے عرض کیا اے لکے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ضرور بتلا دیجئے کہ بڑے بڑے گناہ کون سے ہیں جس سے بچنا ہمارا آسان ہو جائے تو نبی علیہ السلام نے فرمایا الْإِشْرَاقُ بِاللَّهُ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا اللہ پاک پارٹنرشپ کو بلکل پسند نہیں کرتے ہیں قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدْ اللَّهُ السَّمَدْ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَقُلْ لَأُ اللہ کا کوئی ہمسر اور برابری والا نہیں ہو سکتا اللہ اکیلے ہے احد ہے اللہ پاک تو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا نمبر دو وَعُقُقُ الْوَالِدَيْنَ ما باپ کو ناراض نہ کرنا ما باپ کو ناراض نہ کرنا کتنا بڑا فیصلہ اللہ پاک نے اپنے کلام میں کیا ہے کیا ہے وَقَضَا رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُ إِلَّا اِيَّا وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا اللہ نے یہ فیصلہ کر دیا ہے کہ عبادت صرف اور صرف اللہ کی ہوگی اور ما باپ کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کیا جائیں گے یعنی اپنی بندگی کے بعد سب سے پہلے حق اگر اللہ نے بتلایا تو ما باپ کا بتلایا سب سے پہلے اگر کسی کا مرتبہ بتلایا تو اپنے ما باپ کا بتلایا کہ ما باپ کو ناراض نہ کرنا تو ما باپ کو ناراض کرنا گناہِ قبیرہ میں ہے ما باپ کو ناراض کرنا گناہِ قبیرہ میں ہے وَعُقُقُ الْوَالِدَيْنِ ما باپ کو ناراض کرنا نمبر تین نہیں آگے کیا فرمایا وَكَانَ مُتَّكِئًا فَجَلَسَا نبی علیہ الصلاة والسلام ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے تھے تو اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹیک چھوڑ دیا اور آگے سرک کر بیٹھ گئے اور فرمایا اَلَا غَوْرُسَ سُنُو وَقَوْلُ الزُّورُ وَشَهَادَتُ الزُّورُ جھوٹی گواہی دینا یہ بھی بڑے بڑے گناہوں میں سے ہے جھوٹی گواہی دینا فَمَازَالَ يُقَرِّرُهَا حَتَّىٰ قُلْنَا لَيْتَهُ سَكَتَا نبی علیہ الصلاة والسلام یہ بار بار بول رہے ہیں جھوٹی گواہی دینا بھی بڑے گناہوں میں سے ہے تو صحابہ دل کے دل میں یہ خواہش کر رہے لگے کہ اے کاش اللہ کے رسول خاموش بیٹھ جائے تو کتنا اچھا ہوتا یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشانی میں دیکھنا پسند نہیں کر رہے تھے صحابہ کرام لیکن اللہ کے رسول یہ بار بار بات کیا کر رہے تھے دورہ رہے تھے تو کتنی چیزیں بدلائی نمبر ایک اللہ کے ساتھ شرک کرنا گناہِ قبیرہ ماباپ کو ناراض کرنا گناہِ قبیرہ اور جھوٹی گواہی دینا یہ بھی گناہِ قبیرہ ہے اللہ پاکہ ہم سب کی حفاظت فرمائے وعنہو اور انہی سے روایت ہے انہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اقال کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا من القبائری بڑے بڑے گناہوں میں سے ہے گناہِ قبیرہ ہے شتم الرجل والدی کہ آدمی کا اپنے ماں باپ کو گالی دینا آدمی کا اپنے خود کے ماں باپ کو گالی دینا کھن دیں گا تھوڑا ہے نا اپنے ماں باپ کو تو کوئی گالی نہیں دیتا کہ آدمی اپنے ماں باپ کو گالی دے سکتا ہے کہ آدمی اپنے ماں باپ کو گالی دے سکتا ہے قول تو نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا نعم یسپو عبر رجل فیسپو عباہو ویسپو امہو فیسپو امہو کہ ایک آدمی دوسرے کے باپ کو گالی دے پھر وہ اس کے باپ کو گالی دے یہ اس کے ماں کو گالی دے وہ اس کے ماں کو گالی دے ایسا ہے گوئے کہ اس نے اپنے ماں باپ کو کیا گر دی گالی دے دی اگر یہ اس کے ماں باپ کو گالی نہیں دیا ہوتا تو وہ اس کے ماں باپ کو گالی کیوں دے گا پھر تو یہ ہے ہم جب دوسرے کے ماں باپ کو گالی نہیں دیں گے تو دوسرے ہمارے ماں باپ کو گالی کیوں دیں گے ہے نا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ دوسرے کے ماں باپ کو گالی دینا بھی یہ کیا ہے گناہ کبیرہ ہے کیونکہ ہم اس کے ماں باپ کو گالی دیں گے تو وہ ہمارے ماں باپ کو گالی دیں گے وفی روایتی اور ایک روایت میں یہ ہے کہ بڑے بڑے گناہوں میں سے ہے کہ آدمی اپنے ماں باپ پر لعنت کرے قیلہ یا رسول اللہ ارض کیا گیا اللہ کہ رسول کہ آدمی اپنے ماں باپ پر لعنت کیسے کرے گا قولت نبیل السلام نے وہی آگر اشارت فرمایا کہ یہ شخص دوسرے کو اس کے ماں کو یا باپ کو گالی دے تو وہ اس کے ماں کو یا باپ کو گالی دے تو ایسا ہے گوئے کہ اس نے اپنے ماں باپ پر لعنت بھیجی